بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو ایف آئی اے کانسٹرنس کا جو پیپر ہوا تو وہ آپ کے لئے پیش کے جا رہے تاکہ جو کرنٹس سیٹس ٹوڈ 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 ون میں آئی ہوئی ہیں اس کی آپ کی جو پیپریشن ناک کیا رہی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے کیونکہ جو پاس پیپرز ہیں وہ پیپرز پہ بہت احمیت کے حمل ہوتے ہیں اور کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیپر کس پیٹرن کیا ہوگا اور کویسٹن کچھ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں وہ کویسٹن کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیے کویسٹن ہے قرآن پاک کی پانچ سورت کا نام بتائیں جو کل سے شروع ہوتی ہے سورت توبہ سورت علب سورت نور سورت جین سورت جین قرآن پاک کی پانچ سورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے ایک کویسٹن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی تعداد کتنی تھی دو تین چار پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی تعداد چار تھی کس صحابی کو اسد کا لقب ملا حضرت ابو ورائرہ حضرت عمر فروغ حضرت علی حضرت غبیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد کا لقب اسلام کی پہلی مجد کا نام بتائیں مجد حرام مجد نبغی مجدِ کبہ مجدِ کبہ اسلام کی پہلی مجد ہے نیکس سوچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا دو سال تین سال سات سال دس سال دس سال دس سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا نیکس سوچن قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم کب ملا ایک ہجری دو ہجری دس دلحج پارہ رمضان دو ہجری کو قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم ملا اسلام کے تیسری خلیفہ کا نام بتائیں حضرت ابو حریرہ حضرت عمر فروغ حضرت علی حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسری خلیفہ تھے اسلام کے دوسری خلیفہ کا نام بتائیں حضرت ابو حریرہ حضرت عمر فروغ حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسری خلیفہ تھے اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیں حضرت ابو حریرہ حضرت عمر فروغ حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں حضرت ابو حریرہ حضرت عمر فروغ حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے اسلام کے پہلے رکن کا نام بتائیں نماز کلمہ روزہ حج کلمہ تیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے غزوہ بدر کس سن ہجری میں ہوا دو ہجری چار ہجری چھے ہجری آٹھ ہجری غزوہ بدر دو ہجری میں ہوا نماز جنازہ میں کتنی رکھتیں ہوتی ہیں دو تین چار کوئی نہیں نماز جنازہ میں کوئی رکھت نہیں ہوتی وہ صرف چار تکیروں کے ساتھ پڑے جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے پچاس سال چپن سال 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 تریسر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسر سال ہے اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی عہد کے مقام پر بدین کے مقام پر بدر کے مقام پر مکہ میں اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر میک قیشن ہے قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں اپشن ہے چیتر 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 تیس پانسو چالیس چودہ قرآن پاک میں ایک کل تیس پارے ہیں نیکس قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا نام بتائیں آیت الکرسی آیت الکریمہ صورت رحمان صورت کوسر آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے نیکس قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں اپشن ایک دو تین چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفزادوں کے داد تین ہے ایدین کی نماز میں کتنی رکھتے ہوتی ہیں دو چار چھے آٹھ ایدین کی نماز میں دو رکھتے ہوتی ہیں جو کہ زائد چھے تقدیروں کے ساتھ پڑی نیکس قرآن پاک کی پہلے بیوی کا نام بتائیں حضرت زینب حضرت عائشہ حضرت ختیجہ حضرت محفظہ حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے قرآن پاکستان کا پیش ہوئی نیکس قرآن پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ کب ہوئی 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کا قیام عمل پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع کا نام بتائیں پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام بتائیں آئیشہ فاروق مریو مختار سنہ میر ہنربانی خر مریو مختار پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ ہے پاکستان کے جنوب میں کونسا ملک ہے روس، چین، بحیر عرب، افغانستان پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب کیا ہے کاجرم کی وفات کا بوئی 3 جنو نسو سنٹالیس چونگس نسو سنٹالیس پچی دسمت اٹھانسو چیتر گیارہ سبتمبر انیس سو اٹھالیس گیارہ سبتمبر انیس سو اٹھالیس کو کاجرم حضرت جنہ کی گفت سعودی عرب کس بریعظم میں ہے؟ افریقہ، مصر، ایشیا، گرین لینڈ سعودی عرب بریعظم ایشیا میں سلنہ کا ایک کرنسی کیا ہے؟ ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، دینار سلنہ کا ایک کرنسی کا نام روپیہ ہے اقوام متحدہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ اکتوبر انیس سو پنتالیس، جولائی انیس سو اٹھالیس، اگسٹ انسو چرانوے، جسمبر ٹھارہ سو ستر اکتوبر انیس سو پنتالیس کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں نیس سو چین، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملاق کون سا ہے؟ چین، امریکہ، کینڈا، روس آبادی کے لحاظ سے چین دنیا کا سب سے بڑا نیس سو چین ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور کس کھلاری نے بنائی ہے؟ برین لارا، ایڈم بریریس، کمار سنگکارا، انزمام الحق برین لارا نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور بنائی ہے نیس سو چین، دورانے جنگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ رنگ کس رنگ کا ہوتا تھا؟ آپ چین، سیاہ، سفیر، سبج یا سرخ دورانے جنگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ رنگ سیاہ ہوتا تھا؟ نیس سو چین، چاند پر پہنچنے والے پہلی انسان کا نام بتائیں آپ چین، مکی آرثو، نیل آرنسٹرونگ، گرسکیل، بلسیم ہاروے نیل آرنسٹرونگ، وہ پہلے شخصہ جو چاند پر پہنچا نیس سو چین، کیٹو کی انچائی کتنی ہے؟ سب سے بڑا بہر سمندر کون سا ہے؟ بحر القائل، بحرِ عرب، بحرِ حیم، درائے نیل بحر القائل، سب سے بڑا بہر سمندر نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ مستری، زہرہ، پلوٹو، زمین پلوٹو، نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ پاکستان محرود وجود میں کب عمل میں آیا؟ تین جون انسو سنتالیس، چودہ اگست انسو سنتالیس، پچی دسمبر انسو سنتالیس، چکنگلائی انسو سنتالیس چودہ اگست انسو سنتالیس کو پاکستان محرود وجود نیسٹ قیشن ہے، خیبر پختون خان کا پرانا نام کیا ہے؟ سبہ سرحد، سبہ کولاچی، سبہ گلگل بلدستان، سبہ راجستان اس کا انسر ہے، سبہ سرحد کا اب نیا نام خیبر پختون خان ہے نیکس وچن ہے، پاکستان کے پہلی وجودی اجن کا نام بتائیں محمد علی بوگرہ، لیاقت علی خان، سکندر مرزا، غلام اسحا خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وجودی اجن پاکستان اور بھارت کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ آٹھزار کلومیٹر، نچس بارہ کلومیٹر، بائی چاس کلومیٹر، تین ہزار کلومیٹر اس کا انسر ہے، تقریباً تین ہزار کلومیٹر، پاکستان اور بھارت کی سرحد کی لمبائی ہے نیکس وچن، پاکستان کا موجود آئین کی سن میں منظور ہوا انسو چھپن، انسو باسد، انسو پینسد، انسو تیہتر انیس سو تیہتر میں پاکستان کا موجود آئین نیکس وچن، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کا نام بتائیں جنرل کمر جوید باجوا، جنرل اسکدر مرزا، جنرل رحی شریف، جنرل ایسن سلیم حیات اس کا انسر ہے، جنرل کمر جوید باجوا، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف نیکس وچن، پاکستان کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا نام بتائیں آئیشہ فاروق، مریم مختار، سانامیر، ہیناربانی خر مریم مختار، پاکستان کی پہلی شہید خاتون پائلٹ ہے نیکس وچن ہے، پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ آپ چنے، روس، چین، بھارت، افغانستان اس کا انسر ہے، پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے نیکس وچن، کارجازم کی پیدائش کب ہوئی؟ 3 جون 1947، 14 اگس 1947، 25 دسمبر 1876، یکن جولائی 1948 اس کا انسر ہے، اچھی دسمبر 1876 کو کارجازم کی پیدائش ہوئی؟ اور آخر میں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سلوشن آف ایوریٹنگ کو سکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل سلوشن آف ایوریٹنگ کو سکرائب رو کریں اور فیڈبیک میں کمنٹس لازمی کریں تاکہ آپ کے لئے انفرومیٹیوز شیئر کی جا سکیں، اللہ حافظ۔ موسیقی